السلام علیکم تمام دوستو کو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پرائم منسٹر آفیس میں کچھ جاب سائی ہوں یا ان کے بارے میں بتاؤں گا ان کے لیے کیا کولفکیشن ایک وائر ہے اپلائی کیسے کرنا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کی جائے گی اس لیے اپنے ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے اور کائنلی ابھی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ پاس ٹائن ویڈیو واج کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پاکستان میں آنے والی لیٹسٹ شاپ اور کسی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی کی تیاری کے سلسلے میں آپ کو ہر قسم کا مٹیریل اس چینل پر ملے گا تو سب سے پہلے ہم ایڈیٹائزمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں یہ ایڈیٹائزمنٹ ہے اور یہ جو ہے اس کا اپلیکیشن فارم ہے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک واج کرنا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ اپلیکیشن فارم جو ہے وہ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یہ ایڈیٹائزمنٹ بھی آپ نے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں اوپر پرائم منسٹر آفیس کے جاب سے ہیں ٹھیک ہے یہ سب سے ٹاپس ٹین ٹائپس بی پی ایس ٹھوٹین ہے اور نمبر آف پوسٹ جو ہیں وہ فائف ہیں اس کے لیے جو ایج رکوار ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال ہونے چاہیے اور کوالیفکیشن انہوں نے یہ سامنے بتائی ہوئی ہے اور آپ کو تھوڑا بہت کمپیوٹر کا علم بھی ہونا چاہیے یہ آگے جو ہے پنجاب کی دو سیٹیں ہیں بلوچستان کی ایک فارٹا کی ایک اور ڈیسیبل کورٹے میں ایک سیٹ ہیں اسی طرح یہ نیچے ڈاؤکومنٹیشن آفیسر یہ کنٹریکٹ پیس پہ ہے اس کی جو سکیل ہے وہ فورٹین ہے نمبر آف پوست 3 ہے اٹھارہ سے اٹھائیس سال اس کے لیے آپ کی ایج ہونے چاہیے اور اس کے لیے جو آپ کی کوالیفکیشن ہے وہ گریجویٹ ویٹ سٹرانگ کمپیوٹر سکیل اور ٹو ایئر ایکسپیرینس آپ کا ہونے چاہیے آفیس وارک میں گوڈ کمپنیکیشن سکیلز ان انگلیش انڈ اردو لینگویج میرٹ پر اس کی تین سیٹ ہے نیچے میڈیکل اسسٹنٹ ڈی پی ایس لیون ہے اس کی جو نمبر آف پوست ہے وہ وان ہے اور اٹھارہ سے پچیس سال اس کے لیے ایج ریکوائر ہے اس کے لیے کوالیفکیشن ایف ایسی پری میڈیکل ویڈ بانیئر ڈیپلوم آف ڈیسپنسر ہونا چاہیے آپ کے پاس نیچے یہ ڈیسپنسر اس کے لیے بھی انہوں نے یہ سامنے کوالیفکیشن ایج لیمٹ سب کچھ منشن کیا ہوا ہے نیپ کاؤسید آفیس بوائے یہ تمام تر سیٹیں جو ہیں ان کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا یہ نیچے انہوں نے کچھ سٹارمنٹ کنڈیشن بتائی ہوں ٹھیک ہے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جو جتنے بھی کانیٹیٹ جو اپلائی کرتے ہیں ان کا سکیل ٹیسٹ بھی ہوگا جو جتنے بھی کانیٹیٹ ان پوسٹوں کے لیے اہل ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تھوڑا بہت یہ بتایا ہوئے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو یہ جو ہے سیمپل سا فارم ہے اس فارم کو یہاں پر آپ نے جس بھی پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں یہاں پر آپ نے اس پوسٹ کا نام لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا ایک فوٹو لگانا ہے نیچے یہ نیم فادر نیم لیڈ اپ بارسی نیسی نمبر بیسک بیسک انفرمیشن جتنے بھی ہوتی ہے وہ آپ نے یہاں پر پوٹ کرنی ہے اس فارم کو فل کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آتی اکمبرکر آپ کو متس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے یہ فارم آپ نے فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے انویلپ جو ہے اس کے پر رائیٹ مبالہ بھی اس پوسٹ کا نام لکھنا جس کے لیے آپ آپ سے Damas الائک رہے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک سائٹ پر اپنا اڈریس لکھنا ہے اور دوسرے یڈ پر آپ نے ہے ایڈریس لکھنا ہے اور اس Capitol sit پر جو ہے آپ نے جو ہے ہیں اپنے آر یا فارم جو ہے اس کے ریجسٹری کرنی ہے یہ ٹی سی ایس کرنی ہے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ اس فارم کو یہ ایسے ڈیٹائزمنٹ کو کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس کے لیے آپ نے سمپلی گوکل میں آنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے پرائم میریسٹر آفیس جاب جو ہی آپ یہ لکھیں گے آپ نے تھوڑا نیچے آنا ہے یہ فرسٹ لنک کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو کچھ ہی دیر بعد یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اگر آپ یہاں پر نیچے کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو اپلیکیشن فارم جو ہے ڈاؤنلوڈ ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا یہ ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے شکریہ Thank you very much